بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد اسلام کے زمانے اول میں جن بدبخت لوگوں نے نبوت کا لبازے فریم پہن کر خلقِ خدا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ان میں مسلمہ بن قبیل سب سے زیادہ اہم اور مشہور ہے یہ شخص قذابِ یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے یعنی یمامہ کا جھوٹا شخص مسلمہ قذاب یمن کے مشہور قبیلے بنو حنیفہ کا سردار تھا اس کی کنیت ابو سمامہ اور ابو حارون تھی اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس وقت نبوت کا دعویٰ کیا تھا جب اس کی عمر سو سال سے بھی زرہ تھی اور وہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ سے بھی بڑا تھا حضرت عبداللہ کی ولادت سے قبل یہ شخص عام طور پر ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد قرآن کریم نازل ہوا اور قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی الفاظ سنے تو قریش کا ایک آدمی بے ساختہ بول اٹھا کہ اس میں رحمان یمامہ یعنی مسلمہ قذاب کے نام کا ذکر ہے مازاللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام تمام دنیا میں پھیلنے لگا مازاللہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی پیش کر دی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نبوت میں اپنا جانشین مقرر کر دیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خجور کی ایک ٹینی رکھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا اے مسلمہ اگر تم خلافت میں مجھ سے یہ شاق بھی طلب کرو تو وہ بھی میں تمہیں دینے کو تیار نہیں کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل کی ساری کیفیت جان چکے تھے مسلمہ نبوت کے منصب کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنے کی بجائے ایک دنیاوی عزاز سمجھتا تھا جب مسلمہ یہاں سے مایوس ہوا تو اس کے دل و دماغ میں از خود نبوت کی دکان کھل گئی یہ شخص بہت ہی چلاک اور آیار تھا لہذا وہ مدینہ منورہ سے نبوت کے جھوٹے خیالات بنتا ہوا یمامہ آگیا جہاں پہنچ کر اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کی ٹھان لی اور اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے اس نے اپنی من گھڑت وحی اور الہام کے قصے کہانیاں سنا سنا کر اپنی قوم بنو عنیفہ کو راہ حق سے اٹانا شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کمزور عقیدے کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ اس کی جھوٹی نبوت کے بھی قائل ہو گئے مسلمہ قذاب نے سجا بنت حارس نام کی عورت سے شادی کی جو بنو قیم کے قبیلہ سے تھی اور اس کے حسن کا چرچہ پورے قبیلے میں تھا لوگ اس کے حسن کی مثال دیا کرتے تھے اپنے باپ حارس کی وفات کے بعد یہ اپنے قبیلے بنو قیم کی سردار بنی یہ عورت علم نجوم کے ساتھ ساتھ جادو کے فن سے بھی واقف تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلان نبوت اور موجزات سن کر اس کے دل میں خیال آیا کہ نعوذب اللہ میں کیوں نبی نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اس عورت نے بھی جھوٹی نبیہ ہونے کا دعویٰ کر دیا جس کے دعوے کو اس کے قبیلے نے تسلیم کر لیا یہ عورت اپنا لشکر لے کر عرب کو فتا کرنے نکلی اسی دوران اسے بنو عنیفہ کے سردار مسلمہ قذاب کا پتا چلا کہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے سجا بنت حریس نے یہ سن کر اپنا لشکر یمامہ کی طرف موڑ دیا یمامہ پہنچنے پر مسلمہ قذاب سجا بنت حریس کے حملے کے خوف سے قلعہ میں بند ہو کر بیٹھ گیا سجا نے قلعے کے پاس مجود چشموں پر قبضہ کر لیا لہٰذا مجبور ہو کر مسلمہ قذاب نے سجا بنت حریس سے ملاقات کی خواہش زہر کی اور پہلے ہی ملاقات میں اس آیار شخص نے سجا کو اپنے عشق کے جال میں ایسا پنسایا کہ ان دونوں جھوٹوں نے وہی موقع پر نکاح کر لیا لہٰذا یہ دونوں مل کر مزید طاقتور ہو گئے اور اسلامی حکومت پر حملہ کرنے کے لئے منصوبے بنانے لگے یہ وہ دور تھا جب حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے جب آپ کو اس فتنے کی خبر ہوئی تو آپ نے اکرمہ بن عبی جہل اور شرجیل بن حسنہ کو ان کے خلاف لڑنے کے لئے بھیجا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے جس کے بعد مسلمہ قذاب کی ہمت اور حسنہ مزید بڑھ گیا آخر کار حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو اس لشکر سے لڑنے اور اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لئے بھیجا حضرت خالد بن ولید شرجیل بن حسنہ کے ساتھ مل کر حملے کے لئے روانہ ہوئے جب مسلمہ قذاب کو پتا چلا کہ اسلام کے سپاہ سلار اور سیف اللہ حضرت خالد بن ولید اس کی سرکوبی کے لئے آ رہے ہیں تو اس نے بھی اپنا لشکر تیار کر لیا یمامہ پہنچ کر خالد بن ولید نے شہر کی فصیل کو گھیرے میں لے لیا مسلمہ قذاب نے چال چلتے ہوئے اپنا ایک آدمی حضرت خالد بن ولید کے پاس بیجا کہ کسی طرح صلح کی کوئی صورت نکالی جا سکے مگر وہ ناکام ہوا اگلے روز خالد بن ولید نے اپنے لشکر سے خطاب میں کہا کہ اے لوگوں نبوت ختم کر دی گئی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اور اسی جھوٹ کے خاتمے کے لئے ہم آج صافہ رہا ہیں یہ کہہ کر خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ مسلمہ قذاب کی فوج پر حملہ کیا اور یوں یمامہ کے مقام پر زبردست جنگ شروع ہو گئی بنو حنیفہ نے بھی مقابلہ کیا مگر مسلمانوں کی بہادری اور خالد بن ولید کی کیارت نے ان کے پاؤں کھیڑ کر رکھ دئیے نتیجہ تن مسلمہ قذاب اور ان کے ساتھی جان بچا کر ایک باغ میں محصور ہو گئے حضرت براہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے دیوار پر چڑھ کر باغ کا دروازہ کھول دیا لہذا مسلمان اس باغ کے اندر داخل ہو گئے اس دوران دس ہزار مرتدین مارے گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی نے جو اس سے بیشتر مسلمان ہو چکا تھا اور اس لشکر اسلام میں شامل تھا مسلمہ قذاب کو ایسا نیزہ مارا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا اور وہیں ڈیر ہو کر مر گیا یہ واقعہ بارہ ہجری کا ہے یوں شکست کے بعد مسلمہ قذاب کے جھوٹے پیروکار بھاگ گئے اس کی بیوی سجا بنت حارس مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی جو بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو گئی اس فتنہ کے ختم ہونے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا مسلمہ قذاب نے جو شریعت بنائی تھی اس میں پانچ نمازوں کی بجائے صرف تین نمازیں رکھی گئی تھی فجر اور عشاء کی نماز کو نکال دیا گیا تھا جبکہ بعض احکامات عیسائیت سے لے کر متعارف کروائے گئے تھے اس نے ریبانیت پر زیادہ زور دیا اور پہلا بیٹا پیدا ہونے پر بیوی کو آز خود طلاق پڑ جاتی تھی اپنی جوٹھی نبوت کے دعوے کے شروع کے دور میں اس نے حکم دیا کہ جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو وہ بیوی سے اس وقت تک جسمانی تعلق قائم نہ کرے جب تک یہ لڑکا زندہ ہو ہاں اگر مر جائے تو دوسرا لڑکا پیدا ہونے تک اس سے جسمانی تعلق قائم کر لے دوستو مجھ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اور بسندہ ہی ہوگی اگر آپ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہسی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں بھی کر سکتے ہیں میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا تھانکس فور بوچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی